حضرت اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عوض باللہ من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا صاحب التاجے والمعراجے والبراقے والعالم دافع البلائے والوبائے والقہتے والمرز والعلم اسمہو مکتوب مشفوعون منقوشون فی اللوحے والقلم جسمہو مقدسون متاہرون منورون فی البیت والحرم شمس الزہا بدر الدجا نور الحدہ کہف الورا مذباہ الظلم جمیل الشیم وجود والکرم واللہ ہو آسمہو وجبرائیل خادمہو والمعراج و سفرہو الى صدرت المنتہہ مقامہو قاب قوسین مطلوبہو والمطلوبو مقصودہو والمقصودو موجودہو خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین رحمتو للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین محب الفقرائے والغرابائے والمساکین نبی الحرامین امام القبلتین وسیلتنا فددارین جد دل حسن والحسین اب القاسم المحمد محمد محمد یا علیو یا علیو یا علیو یا علی صلوات پر اللہ حراملہ والمہ وعلا لبیتہی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ على عادائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و ازدق القائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و تعزو من تشا و تظلو من تشا بیدک الخیر صلوات پر اگر بطی بہار رکھ دیجئے اگر بطی بہار رکھ دیجئے اور آپ موبائل بند کر لیجئے یہ گراف ایجنسی کا کیمرہ لگا ہوا ہے جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گی آپ سن لیجئے گا ایک گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ قریب آ جائیں تو جو بہار لوگ بیٹھے ہیں اگر کوئی صاحب اندر آنا چاہتے ہیں تو اندر جگہ ہے اگر خطیب کے ساتھ سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ذرا سا وہ خطابت کرنے میں اس سے آسانی ہوتی ہے بیٹا آپ ادھر بیٹھیں بزرگوں کے آگے نہیں بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھیں آپ آگیا جی اندر آجائیے بھئی اندر بیٹھ سکتے ہیں اگر کوئی پریشانی نہیں کسی کو ذہمت نہیں ہے اندر آ کے بیٹھ جائیے کیونکہ میں بہت تفصیلی مجلس نہیں پڑھوں گا دیہر دو گھنٹے کے مجلس نہیں ہوگی چالیس پیتالیس منٹ کی تقریر ہوگی میری اور برحال آپ بولیں گے تو شاید چالیس پیتالیس منٹ ہو جائے انہاں اس سے کم بھی ہو سکتی ہے ایک سلوات اور ارشاد فرمی موضوع گفتگو روایت نہیں ہے آیت ہے وہ پروردگار جس نے زمین کا فرش بچھایا وہ پروردگار جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا وہ پروردگار جس نے چاند کو چاندنی دی وہ پروردگار جس نے سورج کو شدت دی وہ پروردگار جس نے تاروں کو چمک دی وہ پروردگار جس نے چاند کو چاندنی دی وہ پروردگار جس نے دریاؤں کو روانی دی وہ پروردگار جس نے پہاڑوں کو استحکام دیا وہ پروردگار جس نے ڈالیوں کو لچک دی وہ پروردگار جس نے چڑیوں کو چہک دی وہ پروردگار جس نے پھولوں کو مہک دی کم سے کم جو شاعری کرتے ہیں وہ تو بولا کریں یہ مقفہ میں مقفہ بات کر رہا ہوں اور میں نے میں نے ابھی جو خدبہ پڑھا ہے وہ خدبہ پورا شائری ہے آپ ذرا ایسا اس کو غور فرما لیتے تو بہت داد دیتے مگر افسوس ہوتا ہے کہ شورا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم پڑھیں تو ہم ہی کو داد دیں چونکہ میں بھی شائر ہوں یہ بات مطبع بھی آتی ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی شائر کو کہہ رہا ہوں چونکہ میں لوگ یہ بھی تو کہے کہ آپ بہت زیادہ داد دے رہے تھے ہاں ہاں داد دینی کی ضرورت تھی جی 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 ایک صاحب آپ پڑھئے گا نہیں دونوں پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں ایک صلوات آپ پڑھ دیجئے وہ پروردگار کے جس نے زمین کا فرج بچھایا وہ پروردگار کے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا وہ پروردگار کے جس نے دریاؤں کو روانی دی وہ پروردگار کے جس نے پہاڑوں کو استحکام دیا وہ پروردگار کے جس نے آدم کو علم دیا وہ پروردگار کے جس نے نوہ کو علم دیا وہ پروردگار کے جس نے موسیٰ کو حیبت دی وہ پروردگار کے جس نے عیسیٰ کو زہد دیا وہ پروردگار کے جس نے یعقوب کو شبر دیا وہ پروردگار کے جس نے یوسف کو جمال دیا وہ پروردگار کے جس نے ابراہیم کو خلط دی وہ پروردگار کے جس نے ہمارے نبی کو کمال دیا وہ پروردگار کے جس نے جنت کو نور دیا وہ پروردگار کے جس نے جنت کو نور دیا وہ پروردگار کے جس نے انسان کو شعور دیا وہی پروردگار اشارت فرمارا ہے عزت کا مالک بھی پروردگار ہے زلت کا مالک بھی پروردگار ہے اور خیر بھی اسی کے ہاتھ میں مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندے تجھے میں نے مجبور نہیں بنایا مختار بنایا ہے مگر اختیارِ عزت اپنے پاس رکھا ہے اختیارِ زلت اپنے پاس رکھا ہے تم چاہتر بھی کسی کو عزتدار نہیں بنا سکتے تم چاہتر بھی کسی کو زلیل نہیں کر سکتے توجہ فرمائیے گا اختیارِ عزت اللہ کے پاس ہے اختیارِ زلت اللہ کے پاس ہے اللہ نے انسان کو مختار بنایا مگر یہ دو اختیارات اپنے پاس رکھے اختیارِ عزت بھی اپنے پاس رکھا اختیارِ زلت بھی اپنے پاس رکھا کہ تم کسی کو عزتدار نہیں بنا سکتے تم کسی کو زلیل نہیں کر سکتے میرے محترم سامعین جن کو اللہ نے زلیل کیا تھا انہوں نے راوی بھی خریدے روایتیں بھی خریدی مگر وہ کل بھی زلیل تھے آج بھی زلیل ہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ بس ایسی ہے بول جائے گا آپ لوگ بھی دھوڑا سا اگر میری آواز پہنچ رہی تو آپ لوگ بھی دھوڑا سا بولیں گے تو مجھے اچھا لگے گا اور میری بات پتہ نہیں شلے گی کب 45 منٹ ہو گئے اللہ نے جن کو زلیل کیا تھا انہوں نے راوی بھی خریدے روایتیں بھی خریدی مگر وہ کل بھی زلیل تھے آج بھی زلیل ہیں اور انشاءاللہ کل بھی زلیل رہیں گے لیکن اللہ نے جنہیں عزتدار بنایا تھا ان کے خلاف نجا نے کتنے پروپیگنڈے کیے گئے مگر وہ کل بھی رسوہ نہیں ہوئے آج بھی رسوہ نہیں اللہ کا اختیار ہے بھئی اللہ نے مجبور نہیں بنایا کسی کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں مجبور بنایا اللہ نے اگر اللہ مجبور بناتا تو پورا سرفرازگن یہاں ہوتا اگر اللہ مجبور بناتا تو پورا سرفرازگنڈ کے شیعہ سب اس مجلس میں ہوتے ہیں کیونکہ امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے اور امام حسین اللہ کے نام کو بچانے والے ہیں تو پورا سرفرازگنڈ کو ہونا چاہیے تنائی اللہ نے بندے کو مجبور نہیں بنایا مختار بنایا ہے اللہ نے انسان کو پاؤں دیئے اور پاؤں دے کے اختیار دیا چاہیے ادھر ادھر ٹہلو یا مجلس کی طرف جاؤ تمہیں اختیار ہے اللہ نے انسان کو ہاتھ دیئے اور ہاتھ دے کے اختیار دیا چاہیے دنیا کی چیزیں اٹھاؤ یا غازی عباس کا عالم اٹھاؤ اختیار ہے اللہ نے انسان کو زبان دی اور زبان دے کے اختیار دیا چاہیے دنیا کی باتیں کرو یا ذکر آل محمد کرو تمہیں اختیار ہے اللہ نے انسان کو کان دیئے اور کان دے کے اختیار دیا چاہے دنیا کی باتیں سنو یا فضائلِ آلِ محمد سنو تمہیں اختیار ہے اللہ نے انسان کو آنکھیں دی اور آنکھیں دے کے اختیار دیا چاہے دنیا کے مناظر دیکھو یعظہ خانِ حسین کی جانب دیکھو تمہیں اختیار ہے مجبور نہیں ہو تم اللہ نے انسان کو دل دیا اور دل دے کے اختیار دیا چاہے دنیا کی محبت بسالو یا عائلِ بہت کو بسالو ہائے 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 تمہیں اختیار ہے مگر اختیارِ عزت اپنے باس رکھا اختیارِ ذلت اپنے باس رکھا ہم اور آپ چاہ کر بھی کسی کو عزتدار نہیں بنا سکتے ہم اور آپ چاہ کر بھی کسی کو ظلیل نہیں کر سکتے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ظلیل کرتا ہے یہ تو قانونِ الہی ہے نا اللہ نے آدم کو عزت دی آدم قلبی عزتدار تھے آدم آج بھی عزتدار ہیں آدم قلبی عزتدار رہیں گے اللہ نے شیطان کو ظلیل کیا شیطان قلبی ظلیل تھا شیطان آج بھی ظلیل ہے شیطان قلبی ظلیل رہے گا اللہ نے نو کو عزت دی نو قلبی عزتدار تھے نو آج بھی عزتدار ہیں نو قلبی عزتدار رہیں گے پروردگار نے نو کی بیوی اور نو کے بیٹے کو زلیل کیا نو کی بیوی اور نو کے بیٹے کلبی زلیل تھے نو کی بیوی اور نو کے بیٹے آج بھی زلیل ہیں نو کی بیوی اور نو کے بیٹے کلبی زلیل رہیں گے پروردگار نے موسیٰ کو عزت دی موسیٰ کلبی عزت دار تھے موسیٰ آج بھی عزت دار ہیں موسیٰ کلبی عزت دار رہیں گے پروردگار نے فیرون کو زلیل کیا فیرون کلبی زلیل تھا پروردگان نے عیسیٰ کو عزت دی عیسیٰ کل بھی عزت دار تھے عیسیٰ آج بھی عزت دار ہیں عیسیٰ کل بھی عزت دار رہیں گے پروردگان نے یہودہ کو زلیل کیا یہودہ کل بھی زلیل تھا یہودہ آج بھی زلیل ہے یہودہ کل بھی زلیل رہے گا پروردگان نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حدری ہمارے محمد وآلہ وسلم پروردگان نے اپنے آخری نبی ہمارے ہمارے آخری نبی اور اپنے آخری نبی کو عزت دی ہمارا نبی کل بھی عزت دار تھا ہمارا نبی آج بھی عزت دار ہے ہمارا نبی کل بھی عزت دار رہے گا جس نے کارٹون بنایا تھا وہ خود کارٹون بن گیا ہاں 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 ہمارت کیا سننا ہے آپ ذرہ سا ذرہ سا ہاتھ اٹھا دیں گے ذرا سا ہاتھ اٹھا دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا مجھے لگے گا ہاں میری بات وہاں تک بھی پہنچ رہی ہے جہاں تک لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں وہاں سے اگر ہاتھ رک جاتے ہیں تو خطیب کو ذرا سکون ملتا ہے کہ ہاں میں نے جو بات کہی ہے تو انہوں نے ان تک پہنچ رہی ہے اللہ نے ہمارے نبی کو عزت دی ہمارا نبی قلبی ازتدار تھا آج بھی ازتدار ہے قلبی ازتدار رہے گا پروردگار نے ابو لہب اور ابو جہل کو ذلیل کیا ابو لہب اور ابو جہل قلبی ذلیل تھے ابو لہب اور ابو جہل آج بھی ذلیل ہیں ابو لہب اور ابو جہل قلبی ذلیل رہیں گے پروردگار نے علی علیہ السلام کو عزت دی علی قلبی ازتدار تھے علی آج بھی ازتدار علی قلبی ازتدار تھے علی آج بھی ازتدار ہیں علی قلبی ازتدار رہیں گے پروردگار نے علی کے دشمن کو ذلیل کیا علی کا دشمن قلبی ظلیل تھا علی کا دشمن آج بھی ظلیل ہے علی کا دشمن قلبی ظلیل رہے گا پروردگان نے مولا علی کے بڑے بیٹے جناب حسن کو عزت دی مولا حسن قلبی عزت دار تھے مولا حسن آج بھی عزت دار ہیں مولا حسن قلبی عزت دار رہیں گے پروردگان نے فقیر شام کو فقیر کیا اگر لکھنوں کی سرزمین پر بیٹھ کے لفظی نذاکتیں نہ سمجھی جائیں گی تو خطابت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پروردگان نے فقیر شام کو ظلیل کیا فقیر شام قلبی ظلیل تھا فقیر شام آج بھی ظلیل ہے فقیر شام قلبی ظلیل رہے گا پروردگان نے پرو شورہ اکرام سے خاص توجہ پروردگان نے خدا صبر جناب حسین کے سر پر تاج عزت سجا دیا موسیقی 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 ہمارے دین کی ضرورت حسین ہے جزاک اللہ مولا سلامت رکھے بابا جب بلند آرہے سالوات جزاک اللہ اللہ نے مولا حسین کو عزت دی مولا حسین قلبی عزت دار تھے مولا حسین آج بھی عزت دار ہے مولا حسین قلبی عزت دار رہیں گے پروردگان نے یزید کو ظلیل کیا یزید قلبی ظلیل تھا یزید آج بھی ظلیل ہے یزید قلبی ظلیل رہے گا پروردگار نے حسین والوں کو عزت دی حسین والے قلبی عزت دار تھے حسین والے قلبی عزت دار تھے حسین والے آج بھی عزت دار ہیں حسین والے قلبی عزت دار رہیں گے پروردگار نے یزید والوں کو ظلیل کیا یزید والے قلبی ظلیل تھے آج بھی ظلیل ہے قلبی ظلیل ہے سلاوات پڑے مہار اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے یہ اختیار بندے کے باس نہیں اللہ کے باس ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے اللہ نے امام حسین کو اتنا بڑا عزت دار بنایا کہ چودہ سو برس ہو گئے جگہ جگہ فرشیہ دا بچھا ہوا ہے ہمیں اتنی رات میں آپ آفیس سے آئے ہیں ورکنگ ڈے ہے آفیس سے تھک کے آئے ہیں مجلس میں آگئے کیوں آگئے بھئی کسی نیتا کی ریلی میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں ہائے 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 ذرا سب مل کے بولیں میرے ساں نیتا کی ریلی میں لوگوں کو مجمع اکھٹا کرنے کے لیے جب جن سبھائے ہوتی ہیں ہمیں سب پتا ہے پیسے دے کے لوگ بلائے جاتے ہیں اور فرشیہ داپا لوگ پیسے خرج کر کے آتے ہیں ہائے ہائے میں نے کہا آخر کار یہ بتائیے آخر کار یہ بتائیے کہ وہاں کے مجمع میں وہاں جاتے ہیں تو پیسے لے کے جاتے ہیں یہاں پیسے خرج کر کے آتے ہیں فرق کیوں ہیں کہ مولانا فرق اس لیے ہے کہ ان کی حکومتیں ذہنوں تک ہیں حسین کی حکومت دلوں تک ہیں کیونکہ امام حسین کو عزتدار امام حسین کو عزتدار پبلک نے نہیں بنایا امام حسین کو امام مجمع نے نہیں بنایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ پبلک نے امام حسین کو امام بنایا مولا حسین کو اللہ نے امام بنایا قسم خدا کی جملہ بہت آرہا ہم سے کہہ رہا ہوں اور بہت بڑا ہے میں احسوس کیجئے گا بڑے سے بڑا بادشاہ اپنی زندگی میں کروڑوں اشرفیاں خرچ کرنے کے بعد باوجود بھی بڑے سے بڑا بادشاہ اپنی زندگی میں کروڑوں اشرفیاں خرچ کرنے کے بعد بھی اتنے لوگوں کو نہیں کھلا پایا جتنا چودہ سو برس سے حسین کھلا رہے ہیں مڈونین اللہ علیہ وسلم کہ نظر حسین ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے اسی گھر میں محرم کے بعد آپ کو بریانی کی خجبو آ رہی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی آئیے صابر صاحب گھر میں بریانی ہے جواب آئے گا مولانا ہمیں بلایا تھوڑی ہے ہائے 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 قسم خدا کی مولا حسین ہم نے کہا نہیں یار یہ مالدار آدمی ہے چلیے تعلقات بنا لیتے ہیں کہنے نا مولانا ہماری بھی کوئی غیرت ہے ہم بغیر بلائے کیسے چلے جائیں گے لیکن ایدھر اعلان ہوا مجلس حسین تبرک حسین جو کل تک غیرت دار بن رہا تھا نا آج وہ سر کو جھکا کے آگیا ہے مولا حسین نے قسم خدا کی انسان کو انکساری سکھائی ہے یہی وجہ ہے جو اس دروازے پر چھوٹا بن کے آتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے جی کل تک دنیا کہہ رہی تھی ہور 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 جیسے یہاں آیا علیہ السلام ہو گئے بھئی تھکیے گا نہیں میرے ساتھ بولیے گا یہ سارے تبرک یہ ساری نیاز یہ سارے کھانے امام حسین کے ہیں یہ تو ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ مولا نے ہمیں اور آپ کو چنا کہ تم مجلس کرو گے کوئی یہ نہ سمجھے میں مجلس کرتا ہوں مولا نے تمہیں چن لیا کہ تم مجلس کرو کوئی شاعر یہ نہ سمجھے کہ میں شیر کہتا ہوں مولا کہلواتے ہیں تو کہتا ہے کوئی ذاکر یہ نہ سمجھے کہ میں مجلس پڑتا ہوں وہاں سے لس تیار ہوتی ہے پوری کہ یہ مجلس پڑھے گا یہ یہ مجلس سنیں گے کم نہ سمجھے آپ اپنے آپ کو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب کی ڈیوٹی تیار ہیں وہاں سے کہ یہ لوگ سنیں گے اور یہ سلوات پڑھیں گے یہ نعرہ لگائیں گے اور ایک بات اور بتاتا چلوں کوئی بھی مولوی جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو بیٹھتے کہتا ہے فاتحہ اس کا مطلب پتا ہے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے جناب دیبل خزائی سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے جب دیبل کو ممبر پہ بٹھایا تو دیبل سے مولا نے فرمایا دیبل کہو فاتحہ دیبل نے کہا سرکار کیا پڑھوں کہ سوری الحمد پڑھو کہ مولا ذرا اور وضاحت فرما دیجئے یہ کیوں پڑھی جائے کہ جب ہمارے جت کی مجلس ہوتی ہے تو تم زندہ نہیں آتے بلکہ مومنین کی روحیں بھی آتی ہیں جب تم یہاں سے جاؤ گے دو تبررک لے کے جاؤ گے جسمانی تبررک بھی روحانی تبررک بھی اور وہ جو روحیں آتی ہیں ان کو جسمانی تبررک نہیں چاہیے ان کو روحانی تبررک چاہیے یہ فاتحہ کا ثواب ان روحوں کو ملتا ہے ہائے ہائے یہ فاتحہ کا ثواب ان روحوں کو ملتا ہے اور مرنے کے بعد مر یاد رکھنا بہت کام کا جملہ تمہارے لیے جو مجلس میں آکے بیٹھتے ہو مرنے کے بعد تمہاری ہماری روحیں اللہ سے کہیں گی کہ پالنے والے پالنے والے آج آج دو ربیل اول ہے یا آج چار ربیل اول ہے یا آج تین ربیل اول ہے آج کی تاریخ میں ہم فلا گھر میں مجلس میں جاتے تھے ہماری روح کو اجازت دے کہ ہم مجلس میں جائیں اللہ روحوں کو اجازت دیتا ہے روحیں مجلسوں میں آتی ہیں مگر جو روحیں جہاں بیٹھتی تھیں ان کو وہی تک کی اجازت ملتی ہے مرنے کے بعد یہاں بیٹھنے کا جب ثواب پتا چلتا ہے تو روح اللہ سے کہتی ہے پالنے والے میری روح کو اجازت دے کہ میں اندر جا کے بیٹھوں آواز خدرت آتی ہے جب زندہ تھا تاب اندر جا کے نہیں بیٹھا تو اب تیری روح کو بھی اجازت دے مرنے والے جمعہ کے ساتھ تیر بولا حلی مولا حلی مولا تو ہی پہلا تو ہی پہلا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی حدری اہمیت فرش عذا کیا ہے یہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا جب روح کہے گی کہ اندر جانے کی اجازت دے آواز آئے گی جب زندہ تھا تو باہر بیٹھ کے سنتا تھا کھڑے ہو کے سنتا تھا فرش عذا بجاتا نہیں تھا اب لہٰذا جہاں تک تیرے تو زندگی میں گیا ہے وہی حد مقرر ہے روح کو وہی تک کی اجازت ہے اس سے آگے روح کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا قسم خدا کی اس فرش پر زندہ آئے تو وہ بھی سواب لے کے جائے مرنے کے بعد اگر روح آئے تو امام حسین نے تو نہ زندہ کو فراموش کیا آئے 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 نہ مرنے کے بعد فراموش کیا رہے یہی تو وجہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ گرے حسین پا آتے ہیں سرفراز گنج والوں ٹوانٹی فور ہارس چوبیس گھنٹے اللہ کرے کہ آپ کربلا جائے ہم جاتے ہیں مولا بلاتے ہیں ہمیں کربلا ٹوانٹی فور ہارس چوبیس گھنٹے امام حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے آئے 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 میں کہوں گا مولا حسین چوبیس گھنٹے دروازہ کیوں کہ ہمارا دروازہ کبھی بند نہیں اگر دن کے اجالے میں آنے میں شرم آتی ہے تو رات کے اندھیرے میں آجو آئے 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 ہمارا جملہ محسوس نہیں کیا اگر دن میں شرم آ رہی ہے تو رات کے اندھیرے میں آجو ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے امام حسین کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہے کوئی شیعہ یہ نہ سمجھے کہ امام حسین بس شیعوں کے مولا ہیں نہیں امام حسین شیعوں کے مولا نہیں سب کے مولا ہیں اگر ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ امام حسین بس شیعوں کے مولا ہیں تو ہم نے اور آپ نے امام حسین کو محدود کر دیا اور جو محدود ہو وہ حسین نہیں ہوتا امام حسین سب کے مولا جیسے اللہ رب العالمین ہے رسول رحمت اللہ العالمین ہے امام حسین امام العالمین ہے جیسے اللہ سب کا اللہ جیسے رسول سب کے رسول بھر ساری دنیا نماز پڑھتی ہے کیا نہیں پڑھتی نا لیکن پیدا تو اللہ نے کیا نا بے شک بے شک قسم خدا کی کس منزل پر میری گفت کو جا رہی ہے جیسے اللہ سب کا اللہ ہے مانو تب بھی اللہ ہے نہ مانو تب بھی اللہ ہے ساری دنیا نماز پڑھے تو کیا اس کی معبودیت میں اضافہ ہو جائے گا ساری دنیا نماز چھوڑ دے تو کیا اللہ چھوٹا ہو جائے گا کہ تمہارے نماز پڑھنے سے اسے فائدہ تھوڑی ہے تمہیں فائدہ ہے لیکن اگر نماز پڑھو گے تو اللہ کے لائق بندے کہلا ہوگے اور نماز نہیں پڑھو گے تو نالائق کہلا ہوگے جیسے اللہ سب کا اللہ ویسے امام حسین سب کے امام مانو تب بھی امام نہ مانو تب بھی امام اگر ساری دنیا مل کے حسین حسین کرے تو مولا حسین کی فضیلتوں میں بڑا ہی نہیں آتی اور ساری دنیا مل کے حسین کو چھوڑ دے تو امام حسین کی فضیلتیں کم نہیں ہوتی لیکن جسے امام حسین چھوڑ دیں نہ اس کا دنیا میں کچھ بچتا ہے نہ آخرت میں کچھ بچتا ہے جس کو امام حسین چھوڑ دیں نہ اس کا دنیا میں کچھ بچتا ہے نہ آخرت میں امام حسین سب کے امام ہیں امام حسین سب کے امام سب کے مولا سب کے آقا سب کے رہنما سب کے سلطان سب کے سرطان مانو تب بھی امام نہ مانو تب بھی امام امام حسین سب شیعوں کے لئے نہیں آئے تھے امام حسین عالم انسانیت کے لئے آئے تھے آئے 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 جہاں جہاں تک انسان ہیں وہاں وہاں تک حسین ہیں امام حسین کے دروازے پانے کے لئے نہ سنی ہونے کی شرط نہ دیوبندی ہونے کی شرط نہ وہابی ہونے کی شرط نہ بریلوی ہونے کی شرط نہ مجوسی ہونے کی شرط نہ یہودی ہونے کی شرط نہ ہندو ہونے کی شرط امام حسین کے دروازے پر آنے کے لیے ایک شرط ہے ماں نیک ہونا چاہیے باپ ایک ہونا چاہیے سلاوات بڑے باوازے بلن سب کے امام ہے امام سب کے رہنما محلہ حسین سب کے لیے آئے تھے شرشیوں کے لیے نہیں اور اگر امام حسین سب کے امام نہ ہوتے اتحاد سے اور اتفاق سے مجھے جواب دینا اور داد بھی چاہیے اگر سچائی ہو تو سچائی نہ ہو تو آپ خاموش بیٹھے رہیے گا امام حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے اور ایک دو منٹ نہیں 24 آرز کھلا ہے یہ مجلسیں بھی تو دربار حسین ہیں یہ سب امام حسین کے لیے آیا تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی سے پوچھے تم کون کہا امام حسین کے غلام تم کون امام حسین کے ازادہ تم کون امام حسین کے ازادہ تم کون امام حسین کے ازادہ امام حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے اسی لیے ہم کبھی بھی شہر میں مجلس کریں گاؤں میں مجلس کریں دیہات میں مجلس کریں کبھی بھی مجلس ہم دروازہ بند کر کے نہیں کرتے اگر کہیں ہوتی ہے تو بھئی ہاتھ نہ اٹھاؤ کہیں مجلس دروازہ بند کر کے نہیں ہوتی دروازہ کھول کے مجلس اس بات کی دلیل ہے کہ در حسین پر نہ آنے بابابندی ہے نہ جانے بابابندی ہے جس کا جی چاہتا ہے ہاں سب کے لیے کھلا ہے امام حسین کے دربار امام حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے کیونکہ امام عالمین کے امام ہیں ہم مجلس دروازہ بند کر کے نہیں کرتے دروازہ کھول کے کرتے ہیں اور اگر کوئی خاص چیز ہوتی نا صرف شیعوں کے لیے بات ہوتی تو دروازہ بند کر لیتے ہیں آپ فیملی پروگرامز کرتے ہیں دروازہ بند کر کے کرتے ہیں ہمارے بچوں کی خوشی اس کی خوشی اس کی خوشی ہوتی ہے کوئی دروازہ بند کر کے ہوتی ہے فیملی کرتی ہے مگر یہ دروازہ کھول کے مجلس کیوں کر رہے ہو کبھی سوچا کہ دروازہ بند کر کے مجلس کیوں نہیں ہوتی کبھی سوچا کہ دروازہ کیوں بند نہیں کرتے گراف ایجنسی سے لائف جائے گی یہ مجلس اور یوٹیوب پہ بھی آئے گی اور اس میں پتا چلے گا کہ سرفراز گنج والے کیسے سنتے ہیں مجھے تو لوگ جانتے ہیں دنیا جانتی کہ شرر نقوی پڑتا کیسا ہے لیکن ہم مجھے امتحان لینا یہاں کی سماتوں کا یہ دیکھنا کہ سرفراز گنج والے سنتے کیسے ہیں آپ دیکھیں سب کو جانتے ہیں سب نون پرسن ہیں ایک دوسرے کے سب جاننے والے آپ ان کو جانتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ سب آگئے سب آگئے ملنے والے آگئے سارے لوگ آگئے سب کو پتا ہے کہ آپ آگئے آپ آگئے آپ آگئے تو دروازہ بند کر لینا چاہیے نا کیونکہ جب ہمیں اپنوں کو ہی سنانا ہے تو دروازہ بند کر کے کیوں نہیں سناتے اس لیے ہم دروازہ بند نہیں کرتے کہ روز محشر کوئی حرمزاج مولا حسین سے نہ کہہ دے مولا آپ کا نام سنا تھا آواز آئی تھی لیکن حمدہ خانے کا دروازے پا گئے تو دروازہ بند تھا شہر شہر گھری گھری مستحیم جا بابا مینب کا بابا مرسوم کا بابا مینب کا بابا رسول سے مولا جب بلکر مولا صرف شیعوں کے امام نہیں امام حسین سب کے امام ہیں کسی بھی مذہب کا ہو دروازہ کھلا رہا ہے آجو اسی لیے تو جوش نے کہا تھا نا در حسین پا آتے ہیں خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے مگر مگر دیکھو پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں اگر اس جملے پہ داد نہیں ملی تو مجھے تکلیف ہوگی کیا شہر سنایا میں نے یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے آدمی کے لیے داروین داروین ایک سائنٹسٹ گزرا ہے اس کی ریسرچ ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے پڑا ہوگا بھائی ہائی سکول انٹر میں پڑھایا جاتا ہے جنہوں نے پڑھایا وہ تو بولیں کم سے کم داروین انسان نہیں آدم کی اولاد نہیں داروین بندر کی اولاد ہے ہائی ہائی قرآن کہہ رہا ہے داروین کی اولاد نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان آدم کی اولاد داروین کی ریسرچ ہے کہ انسان بندر کی اولاد ترقی کرتے کرتے ترقی کرتے کرتے آج انسان بن گئے آج کھڑا ہونے لگا بولنے لگا لیکن یہ پہلے بندر تھا آدمی پہلے بندر تھا یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے آدمی پہلے بندر تھا قرآن کہہ رہا ہے نہیں آدمی آدم کی اولاد تو اب فیصلہ کیسے ہو کہ یہ شیر پڑھ لو فیصلہ کر لو امام حسین کا دروازہ آدمی کے لیے اتحاد کا مرکز ہے جو آدم کی اولاد ہے وہ فرش عذابہ ہے جو بندر کی اولاد ہے وہ شیدو سلامات پڑھئے بہاوازِ بلان اللہ نے امام حسین کو عزتدار بنایا ہے امام حسین کا دروازہ سب کے لیے سب کے لیے کھلائے امام سب کے امام ہیں لیکن فرش عذاب وہ بیٹھنے والو تمہارے لیے اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہوگی امام حسین تو آئے تھے سب کے لیے امام حسین تو رہنما سب کے ہیں امام حسین نے تو بچایا ہے عالم انسانیت کو مگر فرش عذابہ بیٹھنے والو کیا یہ تمہارے مقدروں کی میراج نہیں ہیں امام حسین تو سب کے امام ہیں مگر جیسے ہی تمہارا ہم لے کے نکلے لوگ کہنے لگے یہ حسین والے جیسے ہی سینے پہ ہاتھ مارا لوگ کہنے لگے یہ حسین والے امام تو سب کے امام ہیں لیکن کیا یہ ہماری خوش نصیبی نہیں ہے کہ دنیا نے ہم سے حسین کو مختص کر دیا جیسے ہی ہم نے کالے کپڑے پہنے کہنے لگے یہ حسین والے امام تو سب کے امام ہیں نا لیکن دنیا نے ہم سے مختص کر دیا مخصوص کر دیا امام حسین کو جیسے ہی ہم نے عالم اٹھایا کہنے لگے یہ حسین والے امام حسین کی محبت کے لیے کبھی یہ نہ سمجھئے گا کہ ماتھے پر ٹیکا ہے تو اس کے دل میں حسین نہیں آسکتے نا نا دیکھئے دیکھئے ازادار بہت بیدار ہوتے ہیں بڑی مجلی سے سنتے آئے ہیں ابھی تک آپ اور میں پہنچ گیا منزل پہ ایک جملے سے مذائب پہ جاؤں گا تفصیل نہیں کچھ اور پڑھنا تھا کچھ اور پڑھ دیا مگر جو ممبر نے چاہا وہ پڑھ دیا بے شرط بے شرط سوچ کے تو کچھ اور ہی آئے تھا لیکن بس ماتھے کا ٹیکا دیکھ کے یہ نہ سمجھئے گا کہ اس کے دل میں حسین نہیں آسکتے کیونکہ ماتھے کا ٹیکا مولا حسین کی محبت کو نہیں روکتا کچھ تھکیے گا نہیں بولیے گا میرے ساتھ آخری مرحلہ ہے آخری مرحلہ ہے گفتگوں کا ماتھے کا ٹیکا دیکھ کے یہ نہ سمجھئے گا کہ اس کے دل میں حسین نہیں آسکتے اما اسی سال سوامی سارنگ نے زنجیر کا ماتم کیا کے نہیں کیا سوامی سارنگ نے زنجیر کا ماتم کیا کے نہیں کیا کس کی محبت میں ماتھے پا کیا ہے دل میں حسین ہے تو ماتھے کا ٹھیکہ مولا حسین کی محبت کو نہیں روکتا کسی کا چھوٹا پجامہ دیکھ کے نہ سمجھئے گا کہ اس کے دل میں حسین نہیں آسکتے میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں بھائیہ بولیں میرے ساتھ کسی کا چھوٹا پجامہ دیکھ کے یہ نہ سمجھئے گا کہ اس کے دل میں حسین نہیں آسکتے کسی کا لمبا کرتہ دیکھ کے یہ نہ سمجھئے گا کہ اس کے دل میں حسین نہیں آسکتے کسی کی آڑی ترچھی داڑی دیکھ کے نہ سمجھئے گا کہ اس کے دل میں حسین نہیں آسکتے نہ ہی جو شریف زیادہ ہوگا بھائیہ لکپا کبھی مت جانا فیس کٹنگ پہ کبھی مت جانا لباس پہ کبھی مت جانا ماتھے کا ٹیکے پہ کبھی کبھی مت جانا دل میں حسین کی محبت اسی کے ہوگی جو حلالی ہوگا ہمہ دور نہیں لے کے جاؤں گا آپ کو میں اسی لکھناؤں میں رکھتا ہوں دور نہیں لے کے جاتا اسی لکھناؤں کا ہندو شاہر جس کا نام تھا ماثر لکھنوی وہ کہتے ہیں جنت میں یہ کہتے ہوئے گھج جاؤں گا ماثر ہمہ دیکھئے جو جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ جاننے کہ میں صرف ماثر بھی نہیں ہوں شاعر بھی ہوں یہ الگ بات بہت چھوٹا سا شاعر ہوں مگر شاعر بھی ہوں تو شاعر جانتا ہے نذاکت شاعری کے ہوتی ہے الفاظ کی نشست و برخواست کا نام ہی شاعری ہے خیال کے ساتھ الفاظ کی نشست و برخواست کا نام شاعری ہے کہاں کونسا لفظ رکھنا ہے کونسا لفظ نہیں رکھنا آپ توجہ تو فرمائیں کس قدر ماثر لکھنوی کو امام حسین کی محبت پر یقین تھا اور اعتبار تھا ماثر لکھنوی کہتا ہے جنت میں یہ کہتے ہوئے گھج جاؤں گا ماثر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں یہاں ایک ہے جانا اور ایک ہے گھج جانا بھائی توجہ ہو جو بہار بیٹھ ہیں ذرا سا ان کے بھی آد اٹھنے چاہیے بہ آخری مرالہ ہے میرے دوستو اتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے جگہ نہیں ہے اب اگر کوئی یہاں آئے گا تو اسپیس بنا کے آئے گا اگر کوئی اب شرر نخوی کے پاس ممبر کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے تو ایسے نہیں آئے گا گھس کے آئے گا جہاں اسپیس نہ ہو جہاں جگہ نہ ہو وہاں لفظ استعمال ہوتا گھس جانا جنت کے دروازے پر بھی لگی ہوگی مدر ماثر لکھنوی کہتا ہے کہ جنت میں یہ کہتے ہوئے گھس جاؤں گا ماثر شبیر کے قدموں کے نشان دھون رہا ہو شبیر کے قدموں کے نشان دیکھ رہا ہے جب چاہنے والے نشان ڈھونتے ہیں تو وہ بیٹی کیوں نہ ڈھونڈے گی اپنے باپ کو جس کے رخصاروں پر تماشے مارے گا بس ختم کر دی میں نے مجلس ادا کے آخری دن ہے آخری دن ہے ادا کے گریہ فرما لیجئے اس لیے کہ جیئے تو اگلے برا سام ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر میں چاہتا ہوں کہ بی بی سکینہ کے مسائد پڑھوں مگر بہت تفصیلی مسائد نہیں ایک وسیعت کر کے جا رہا ہوں اس کو شرر نقوی کی وسیعت سمجھنا یا نصیحت سمجھنا ذہن نشین کر لینا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اے اہلِ اعزا اب تو خدا کا شکر ہے کہ شام کے راستے ہموار ہو گئے اس ورد بھی کافی ظاہری خسین کی یتیمہ کے روزے پا گئے اور بچی کو باپ کا پرسہ دیا اور بچی کی یتیمی کا پرسہ دیا ماتم کی آزاراروں نے یہاں جتنے ازادار بیٹھے ہوئے ہیں اپنی نسلوں کو بھی کہہ کے جانا یہ بات جو میں اس وقت پول لاؤں جملہ اگر کبھی زندگی میں تمہیں پروردگار شام جانے کا موقع دے تو شام کچھ لے کے جانا یا مت لے کے جانا لیکن دو چھوٹی چھوٹی بالیاں ضرور لے کے جانا دو چھوٹی چھوٹی بالیاں ضرور لے کے جانا اور قبر سکینہ پر رکھ کے کہنا بی بی ازادہ آرائے ہیں بی بی کوئی تحفہ نہ لاسکے لیکن بی بی بالیاں لے کے آئے اس لیے کہ جب بھی آپ کے تماشاں مارا گیا آپ نے کہا ہائے میری بالیاں آپ کوفے گئیں آپ نے کہا ہائے میری بالیاں آپ بازار شام گئیں ہائے میری بالیاں آپ دربار شام گئیں ہائے میری بالیاں آپ قید خانے میں رہیں ہائے میری بالیاں اے بی بی اے بی بی آپ نے جگہ جگہ گریہ فرمایا ہے ہائے میرے گوھر ہائے میرے گوھر ہائے میرے گوشوارے ہائے میرے گوشوارے اے شہزادی کیا وہ گوشوارے بڑے قیمتی تھے اے بی بی آپ نے گوشواروں کا ماتم بہت کیا ہے اے بی بی کیا وہ آپ کے گوشوارے بہت قیمتی تھے جواب آئے گا وہ قیمتی نہ تھے مگر وہ گوشوارے میرے چچا نے اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے اس چچانے کے جس کے ہاتھ القما پک شہید ہو گئے مولا عباس نے اپنے ہاتھوں سے بی بی سکینہ پر گوشوارے پینائے تھے حسین کی یتیوہ مزہ دارو خدا جانے کے کتنے ستم ہوئے بی بی سکینہ پر کوئی نہیں پڑ سکتا کوئی نہیں لکھ سکتا جتنے ستم شہزادی پہ ہوئے روز بی بی درے زندان پہ آکے کھڑی ہو جاتی تھی جاتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے فرماتی تھی بھئیہ بھئیہ سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں بہن اپنے گھر جا رہے ہیں اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں تڑپ کے کہتی تھی بھئیہ ہم مطن کب جائیں گے محسوس کریں محسوس کریں بی بی کی مصیبت بھئیہ ہم وطن کب جائیں گے بھئیہ ہم وطن کب جائیں گے بھئیہ ہم وطن کب جائیں گے جو بچی روز پوچھتی تھی نا کہ بھئیہ ہم وطن کب جائیں گے ایک دن ایسا آیا کہ وہی بچی اپنے بیمار بھائی سے کہنے لگی اے میرے بھائیا ہاں بہن سکینہ اے میرے بیمار بھائی ہاں میرے بہن سکینہ اے میرے مظلوم بھائی ہاں میرے بہن سکینہ اے میرے قیدی بھائی ہاں بہن اے میرے بیمار بھائی ہاں بہن اے میرے مظلوم ہاں بہن بھائیہ مجھے نہیں لگتا کہ میں وطن جا پاؤں محسوس کریں میں بہت تفصیلی مسائب نہیں پڑھوں گا میں مسائب آہستہ آہستہ اس لیے پڑھنے کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچے میرے جوان ان کے ذہنوں میں یہ مسائب بیٹھ جائیں تاکہ یہ تنہائی میں بھی گریہ کریں وہ بچی جو روز کہتی تھی کہ بھئیہ کب وطن جائیں گے ایک دن ایسا آیا کہ وہی بہن کہنے لگی بھئیہ مجھے نہیں لگتا کہ میں وطن جا پاؤں اے بھئیہ سیدہ سجاد مجھے یہ لگتا ہے کہ میں زندان شام میں مر جاؤں گی سیدہ سجاد نے گلے لگا لیا بہن سکینہ ایسا نہ کہو مسئلہ ہتے پروردگار کہ بھئیہ مجھے لگتا ہے میں زندان میں مر جاؤں گی اے بھئیہ اگر میں زندان میں مر جاؤں تو سکینہ کی دو وسیعتیں سجاد نے گلے سے لگا لیا بہن ایسی باتیں نہ کرو کہ بھئیہ اگر میں زندان میں مر جاؤں تو میری دو وسیعتیں ہیں پہلی وسیعت تو یہ ہے کہ یزیز سے میرا کفن نہ لینا اس لیے کہ میرا بابا بے گورو کفان میرا بھائی بے گورو کفان میرا چچا بے گورو کفان جزاک اللہ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے آخری دن ہے عزا کے عزادہ رو بلکل کھل کے ماتم کرو اس لیے کہ جو زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا بھائیہ یزیز سے کفن نہ لینا میرا بابا بے گورو کفان ہے میرا بھائیہ بے گورو دوسری وسیعت قسم خدا کی مجھے نہیں پتا میں نے نہیں پڑھا آج تک کسی کتاب میں کہ بی بی سکینہ کتنی پیاسی تھی مگر جب وسیعت پڑھی تو میرا کلیدہ کھاپ گیا بی بی سکینہ کہتی بھائیہ پہلی وسیعت تو یہ ہے کہ یزیز سے کفن نہ لینا دوسری وسیعت یہ کہ بھائیہ کسی نم جگہ میری قبر بنانا آئے سکینہ کی پیار وہی سکینہ زندان شام میں مر گئی ہمام میں سکینہ کا جنازہ رکھا گیا مولا سید سجاد باہر کھڑے ہیں بی بی زینب اندر کھڑی ہیں غسالہ کو بلایا گیا کافی دیر ہو گئی سید سجاد نے کہا پوپی اممہ کیا سکینہ کو غسل ہو گیا جواب آیا بیٹا سجاد انتظار کرو پھر کافی دیر ہو گئی پھر جناب زینب نے جناب زینب سے جناب سید سجاد نے پوچھا پوپی اممہ کیا سکینہ کو غسل ہو گیا جواب آیا سجاد انتظار کرو حضر دارو ایک مرتبہ ہمام سے غسالہ سر پیٹی ہوئی آئی کہنے لگی مولا میتیں بہت دیکھی مگر ایسی میت نہ دیکھی ختم ہو گئی مجلس مولا میتیں بہت دیکھی مگر ایسی میت نہ دیکھی مولا کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی ہائے 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 سید سجاد تڑپ گئے کہتے ہیں غسالہ یہ لفظ تُو نے کیوں استعمال کیا غسالہ کہنے لگی مولا جب بھی بچی کا کرتہ اٹھاتی ہوں بدن کی کھا کرتے کے ساتھ آتی ہے سجاد نے ورمایا بیماری نہ تھی مگر اتنے تماثے اتنے تازیانے اتنے تازیانے کھا گئے میری سکینہ زخمی ہو گئی میری بہت زخمی اسی کرتے میں سکینہ کو دفن کیا گیا پالنے والے تجھے واسطہ محمد وعالی محمد علیہ السلام کا ہماری صرف عبادت کو قبول فرما تو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما تو بے گھر ہے ان کو گھر ہی نائز فرما بے روزگار ہے ان کو روز ہی نائز فرما پالنے والے جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھا پالنے والے ہمارے تمام مقصوص مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پالنے والے دعاوں میں مقصوص ترین دعا یہ ہے کہ منتقے میں خون حسین ہمارے امام آخر کا ظہر فرما اور ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انت سمین علیم ایک مرتبہ سورہ الہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم سید سجاد حسین ابن سید حسین مرہوم بیگم جانی مرہومہ بنت مولانا سید وزیر علی اور سید اجاز حسین مرہوم سید سجاد حسین مرہوم کی ارواح کو اس حال